چلیں جی میں اسے ایک دو منٹ کے لیے دم دے دوں گا یہ دیکھیں اسلام علیکم جی اللہ پاک کی بینطار رحمت کرم اور فضل کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نئی ریسپی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں یہی چنے کی دال برے کریلے جو ہے نا وہ بنا رہا ہوں اور یہ کریلے میں نے دو کے نا اندر سے خالی کر دی ہیں یہ دیکھیں اچھے طریقے سے میں نے جو ہے نا چیرہ لگا کے اور چھوٹی چمچ جو ہے اندر ڈال کے کریلے میں نے دو کے سارے اسی طرح چیرہ لگا دی ہے چنے کی دال میں نے بگو کے تھوڑی دیر رکھی تھی دو کے اس کے بعد یہ میں نے بوئل ہونے کے لیے رکھ دی ہے کھڑی کھڑی دال رکھیں گے جی ٹوٹنے نہیں دیں گے گل جائے لیکن ٹوٹے نہ اچھا جی کریلوں کے لیے میں فیلنگ نیچے ہی پیار کر رہا ہوں دال میری جو ہے نا یہ دیکھیں گل گئی ہے لیکن میں نے اسے ٹوٹنے نہیں دیا ایک ادد پیاز باری کاٹا ہے تھوڑا سا لسن یہاں جی یہ میرے پاس یہ جو یہ دنیا اور گرم مسالہ ہے تھوڑی گرم مسالے میں زیادہ آپ کو زیرہ ہی نظر آ ہوگا تین چار کالی مرچ ہے داچینی کے دو تین پیچے اس کو تمہیں جو ہے نا فرائی کر کے پھر پیچھ لوں گا یہاں دوسرے مسالے میں میرے پاس تھوڑا سا گھر کا مکس مسالہ ہے اور یہاں کٹیوی لال مرچے نمک اسبے ذائق ہے پہلے اسے فرائی کر کے پیچھ لوں اچھا دیجے دیکھیں میں نے یہ بھون کے کوٹ لیا دنیا وزیرہ گرم مسالہ ہو جہرہ تھوڑا سا گی میں نے شامل کی اپنا ہی پان میں مسالہ نیچے ہی بنا لیں گے اور پھر اس چلے جائیں گے اوپر جی فیلنگ تیار کر لیں ایک بار اچھا بیاز کے ساتھ ہی میں لسن بھی شامل کر دوں گا اسے ذرا گی میں تھوڑا سا پکاتے ہیں اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ ہم ٹھیک 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 ہیں جی امید کرتے ہیں آپ لوگ بھی ٹھیک ٹھیک ہوں گے تو آج کچھ ریسپی نیچے بنے گی کچھ ریسپی بنانے کے لیے اوپر جائیں گے ویسے بادل کا موسم اچھا ہے اوپر ہی چلے جاتے میں ہی فیلنگ ہمارے بھی تھوڑی آسانی ہو جائے گی نا اچھا یہاں پہ میں نے دنیا لیا جی ہری مرد بھی اس میں باری کاٹ لیتا لیکن میں اپنی صحت کی وجہ سے ہری مرد نہیں شامل کر رہا کیونکہ یہ جو ہے نا میں بھی کھاؤں گا اس وجہ سے میں نے ہری مرد شامل نہیں کی آپ دو عزت باری کاری میں اسی شامل کر سکتے ہیں پھر اس میں جو ہے نا یہ مسالہ بہت سے کم کر دی گئے گا اچھا جی کل کی بارش اور موسم کی وجہ سے نا یہاں کا تو موسم بڑا ہی اچھا ہو گیا ڈھنڈا موسم ہو گے بہت زیادہ دیکھیں ہمارے فینڈ بن کر دیا ہم نے اور رات کو جو ہے نا ہم لوگوں نے جو چلائے تھے مچھوں کی وجہ سے اندر اور مجھے تو اپنی سردی لگی ہے مجھے سردی لگی ہے موٹی والی چادر لی ہے اور بچوں کو سردی لگی ہے بچوں نے جو ہے نا بیٹس کی چادریں اتار کے اوپر اوڑ کے سو گئے تھے اچھا جی یہ پیاز میرا تھوڑا جو ہے نا پک گیا ہے اب میں اس میں ڈال شامل کرتا ہوں ڈال کا میں نے پانی جو ہے نا وہ مچھوڑ لیا تھا یہ کی مسائلے بھی شامل کرتا ہوں تھوڑا سا بنائی کرتا ہوں اس کی اور مجھے لگتے یہاں کہ جہاں جہاں بارش ہی ہے موسم بھی ہونا کافی بہتر ہوئے جس سے اسلام آبار چندی یا ہماری طرف آگے گھاؤں کی طرف جن جگہاں پہ ابھی ہے گرمی کراچی کی طرف ہوگی کیونکہ دو دن ہوگی ہمی لوگوں کی طرف بات نہیں ہوئی لیکن گرمی یہاں بھی بہت زیادہ تھی جی آپ کو پتہ ہے دو دن تین دن مجھے رات کو نہیں دین نہیں آ رہی تھی اتنی گرمی کہ مجھے رات کو بار بار میں اٹھوں اور باہر پہل کلا لگا کے سو ہی تھی تو وہ اس کی تھنڈی ہوا سے میرے جسم میں بدار جنت کو بھی نزلہ لگیا عجیب سا موسم ہو رہا تھا شکر الحمدللہ کل کی بارج سے جو ہے نا وہ سے کافی اتر موسم اچھے ہو گیا چلیں جی اب میں اس میں دھنیا بھی شامل کرتا ہوں مسالہ میرا پیار ہے اب میں ایسے پریلوں ذرا تھنڈا کروں گا اور پھر پریلوں میں جو نا بھر کے ہم لوگ جائیں گے اوپر چھت پر میں داگا لگاؤں گا جی بسم اللہ الرحمن بخیم اچھے یہیں پہ رکھیں نا جس طرح آسانی جگہ چمچ سے آسان لگتا ہے جو چمچ سے اگر چمچ سے مشکل لگتا ہے نا تو کوئی بات نہیں آت بھی سافت ہی ہوئی اچھے طریقے سے پتہ ہے مسئلہ کیا ہے آپ نے کریلے تو بڑے لیے ہیں آہ میں نے وہ پہلے ارادہ نہیں تھا پہلے ارادہ یہ تھا نا اچھے زیادہ اتنے بھی نہیں بڑھئے گا کہ کریلہ بن بھی نہ ہو اور اتنے کم بھی نہ بڑھئے گا کہ کریلے میں مسئلہ ہی نہ آئے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں نا وہ بڑھنے کے لئے لیکن یہ لے آئے تو انہوں نے بولا ہے کہ نہیں اچھانا کہ ارادہ بن گیا آپ جو ہے نا کریلے یہ جو ہے نا یہ چھوٹے والا یہ سائے یہ پھر دیتا رہے چلیں یہ بھی ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں جس طرح آپ کا مسالہ بھر جائے سائی کریلے سے بس یہ بند کر دیا یہ اس طرح پکڑ لیا اور جس کونے سے آپ دھاگا لیں اور اس کے لئے نا یہ ذرا مضبوطی سے پہلا یہ بس یہ چلیں جی ما شا اللہ ہم اپن کچن میں اوپر آ چکے ہیں اور ما شا اللہ سے یہ ہمارا بگیچیا ہے پہرے پہرے پھول کبھی دوپ تو کبھی چھاؤں بادل ہیں لیکن ابھی صبح بادل پارش ہوئی ہے لیکن اب اسمان میں کافی زیادہ جو صاف لگ رہے ہیں دیکھیں یہ ہے کہ موسم کافی اچھو ہوگی ہے تو یہ ابھی کر رہے ہیں جی کہ ہمیں تیاری آشاءاللہ سے کریلے کو کریں گے جی فرائی وہ اوپر سے اٹھا لیتے آبا چلتی ہے تو کریلوں کو فرائی بھی کروں گا ساتھ ساتھ جو ہے نا آج کریل کے لیے مسالہ بھی بنائیں گے جس میں سالن کے لیے مسالہ بناؤں گا چلیں گی میں بسم اللہ کرتا ہوں کریلے میں نے شامل کر دیئے چاروں ایک ساتھ ہو جائے جیسے جائیں گے سونے مراہلا ہو جائیں گے کرائی بڑی ہے یکی ہڑکی ہڑکی آج پھکیں گے کہ پھکیں گے اور سائی ہوں گے اچھا جی میں نے کبھی نہیں بنایا کہ یہ بڑے ہوئے کرے لے جس طرح ہے پانی چائی ہوگا اس کے بارے وہ کھلے ہوں میں نے بولا تو انہوں نے بولا چلو آج میں آپ کو کھلاتا ہوں بڑے ہوئے کے لئے اور قیمہ نہیں تھا یہ تھا قیمہ کسی دن قیمہ اللہ بنائیں گے وہ بڑے مزے کے ہوئے وہی تو میں کہہ رہی ہوں چننے کی دال کے ہوئے وہ سے یہ بھی بڑے مزے کے ہوئے میں نے بولا چننے کی دال ہے آج وہ ہی بنا لے ہماری وہ پڑھوسن تھی دوسرک تھی خاتون خالہ وہ ما شاہ اللہ میرے لئے بنا بنا کے بیشتے ہیں وہ لوہر والی باجی جیسے بھی میں کراچی کی آباد بھی ہوئی ہے بابی کے پاس آہ رجیہ باجی وہ اس نے ابھی وہ بھی مجھے بہت زیادہ بنا کے دیتی تھی میں دو بار بولا بھی ہے کہتے ہیں سنوئی ہیں مشکل تو نہیں ہے وہ ہمارے بلوگ بھی دیکھتے ہیں کیا پتہ آپ آج بھی دیکھ رہی ہو باجی آج دیکھیں ہم نے بھارے ہوئے کراہلے بنائے ہیں انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کی دعوت بھی دیئے وہ لاور میں ہوتے ہیں باجی لہور کی تھی لیکن کراچی تھی ہماری پروسن میں باجی انشاءاللہ آپ نے بیٹے کی شادی کی تو ضرور آئیں گے چلیں جی ابھی میں نکالنا شروع کر دیئے براؤن ہوگے ابھی جو ہے نا یہ نکال کے پیاز یہ گھی کم کر کے نا پھر انشاءاللہ بناتے ہیں گریبی اس کی گھی کم کی ہے جی میں نے اسی گھی کو کم کر کے میں نے بیٹ میں پیاز شامل کر دی ہے اچھا جی میں اس کا یہ وہی مسالہ بناوں گا جیسے میں کریلے بناتے ٹائم نا مسالہ بناتا ہوں تو آپ لوگ مختلف طریقوں سے بناتے ہوں گے یہ تو میں جو ہے نا اسی طریقے سے بناتا ہوں اکثر گھر میں اسی طرح کریلے کا پیاز ٹیماٹر کا مسالہ بنا کے اچھا جی پیاز تھوڑا سا پکایا ہے اب ٹیماٹر شامل کر رہا ہوں تین عدد پیاز تھے تین عدد ہی ٹیماٹر لیے ساتھ ہی مسالہ بھی شامل کرتا ہوں گھر کا مسالہ کشمیری مرچ اور نمک اسبے ذائقہ جلیں جی مسالہ میرا تیار ہے سونیاں ذرا نیچے گئی ہے یہ دنیاں شامل کرتا ہوں اس کے اوپر ابھی میں تھوڑا سا چولا بلکل الکا کر کے کریلے رکھ کے اسے دم دے دوں گا چلیں جی میں اسے ایک دو منٹ کے لیے دم دے دوں گا یہ دیکھیں میں نے اوپر کریلے وغیرہ رکھ کے نا کیسے زبردست لگ رہے ہیں اچھا جی ہمارا کھانا تیار ہو گیا اور سہد بیٹے نے بولا بابا جانی آپ کو کس نے یہ آئیڈیا دیا یہ کچھ بنانے کے لیے ماشاءاللہ سے کیونکہ انہوں نے پہلی بار دیکھ رہی بیٹا یہ بہت مزے کے بنتے ہیں بسم اللہ کریں کھائیں اور ساتھ میں نے اس لیے لسی بھی بنا لیے نا جنت آپ نے تو بھی ناشتہ کی ہے بیٹا میں نے بنائی ہے لسی آپ نے بنائی ہے میں نے بنا کھانا بھی آپ نے کھایا آپ کو کھا بھوگ لگ رہی ہے جب میں پہنچا ہی نہیں آرہی ہے تو لگا لگا اسے دوڑ کے کھاؤنا بیچ میں سے دار کا مسالہ میں بھی ابھی نوالہ لگاؤں گی دیکھوں گی یہ دیکھیں جی لسی بھی روٹیاں بھی اور ویڈیو ہتم کر دعا کے کھاؤ یاد چلیں جی آج کی یہ ریسپیٹی ہماری ہے اگر آپ کو پسند آئے سے لائی شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اسی دعا کے ساتھ جا رہے خوش رہیں بعد رہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں اپنے زمان میں رکھے ہمیں دیجئے جازت جلا فیز